ہم نے جو چیز ترتیب دی تھی اس کا جیسا رسپونس میں چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے آیا بہت عرصہ کے بعد ایک فیملی ڈراما ہم نے ترتیب دیا تھا جس میں ایک تھوڑا سا خوف بھی تھا کہ شاید اس طرح کا ڈراما رپبلک نہ دیکھے لیکن چونکہ میرا ایک چیز ہے میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھی بنکاروں کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ٹیون کرتے ہیں آڈیس کو کہ ہم نے ان کو کیا دکھانا ہے فیملی ڈراما لے کے آ رہے ہیں میں آپ کو رات کی ویڈیو بلکہ میں نے بھی دکھائی دیا آپ لوگوں کو اس میں انہوں نے مجرہ کر رہا ہے اسکوٹلینڈ پہ جا کے پراپر مجرے والا انہوں نے ڈانس کیا ہے اور ہمیں یہ کپیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ فیملی ڈراما شو ہے اور ہمیں جب لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بھی انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم فیملی ڈراما شوز لے کے آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے پتا تھا کہ اگر میں ریڈپل والا شو بھی کروں تو اس میں بھی انہوں نے مجرہ کروا دینا ہے نہ پتا نہ آتا یہ کیا چیز ہوئی تو ہمارے پاس تو ویڈیوز موجود ہیں انہوں نے مجرے کروائیں یہاں پہ فیملیز کے نام پہ ڈراما لائکے ہنیر بیلا صاحب تھے ان کا یہ پہلا ٹور تھا اور یہ انہوں نے بڑی جلدی میں یہ لوگوں کو لے کے آئے ہمیں نہیں کہا کہ ان کے پاس بارک پر ملنے ہی ہے تو یہ ٹوٹلی سکیم کر کے کہ ہم ایسا پیسوں کا بھی ہو اس لیے ہمیں پیسے بھی واپس کرنے پڑے ہماری رمیسمنٹ بھی ضائع گئی اور دوسرا ہمارا نام خراب ہوا ہماری میں جس میں سب سے زیادہ یہاں پہ آپ کا نام ہی ہوتا ہے جو آپ آکے لے کے چال رہے ہوتے ہو کہ آپ ایک برینڈ ہو آپ جو کہتے ہو کمیٹ کرتے ہو اور پورا کر کے دکھاتے ہو جو پہلی دفع ہو رہا ہے اور کچھ عوام کے سنٹیمنٹ تھے وہ بڑے اپسٹ ہوئے اس چیز سے کہ ہم نے کوئی ایونٹس ارگنائز کیے لیکن اس میں آرٹس نہیں آئے یا آدھے چھوڑ کے شوز چلے گئے ہمیں یہاں پہ ایک دھوکہ دیا گیا ہے ایک سکیم ہوا ہے اس مارکٹ میں جس میں ہم آرٹس اور کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں پاکستانی آرٹس کو لا کے ہاں پر پرموٹ کرتے ہیں لیکن ہم سب کو اس کیم کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی جس پہ ہم نے سٹینڈ لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ویزر ویزر پہ آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ ایلیگل ہے اس کنٹری کے اندر جب آپ ویزر ویزر پہ آتے ہو آپ گراما یا کوئی بھی پرفومنس نہیں کر سکتے گیسٹ رپیرنس کر سکتے ہو جو کہ میں بعد میں پتہ چلا کہ یہ لوگ ویزر ویزر پہ ہیں میں ہنیل بیلا کی وجہ طرف سے نسیم ویکی کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جی آپ کسی کو نہ بتائیں تھاکو صاحب چلے گئے ہیں پوسٹر تھاکو صاحب کا ہے روبی انم کا ہے وہ دونوں یہاں پہ ہیں نہیں جو کہ لیڈنگ آرٹس تھے اب میں نے بریٹفورڈ کا ڈراما کینسل کر دیا شویب صاحب نے ایس ٹائم کا ڈراما کیا وہاں پہ پر پابلم آئی این پر میں ڈراما کیا وہاں پہ کوششنز آئے ایک دو سپانسرز نے ان کو بولا بڑا بولا بڑا بھی کہا بیکسٹیج پہ بھی تو میں نے تو چونکہ ڈرامے سے میں پول آؤٹ ہو گیا تھا اور اس لیے میں نے کوشش کی کچھ ظاہر ہے ہمیں پیسوں کے فکر نہیں ہوتی کچھ ہمارا لاؤس ہوا کچھ پیسے واپس آگئے لیکن سب سے بڑا یہ تھے کہ عوام کے سنٹیمنٹس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشر آیا ہے کہ ہم ایسے آرٹس کے ساتھ ڈراما کبھی بھی نہ کریں اسپیشلی جو ویزٹ ویزے پہ آگئے ہاں پہ پروموٹر بھی بن رہے ہیں ان کے پاس ورگ ویزا بھی نہیں ہوتا اور اتنی ساری پرامونز کے ساتھ وہ لوکل پروموٹرز کو یہاں پہ آکے بسا دیتے ہیں اب کوئی سوٹ ڈیٹھ دو سو لوگ آنے شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے یہ سارا کام خراب کر دیا ریڈیو پہ چلتی ہے ٹی وی پہ چلتی ہے شوشل میڈیا پہ چلتی ہے ایک دن پہلے مجھے بتایا انہوں نے کہ وہ کل کے شوو میں گرین کھو کے شوو میں تھا کر نہیں ہے تو میں نے کہا مروات گئے یار میں پہلی بتا در سے ہم پانچ ویگ سے لگے ہوئے ہیں we are a business man ہم ان کو پروموٹر کرتے ہیں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں پیسے لگاتے ہیں دن رات کام کرتے ہیں تو پھر جب آرٹس نہیں آتے جو مین آرٹس ہیں چلے سائیڈ آرٹس میس ہو جائے موی بات نہیں مین ٹو آرٹس روپی این ایم اور افتحار تھا کر شوو میں نہیں تھے تو لوگوں نے گالیاں بھی نکالی ہو جائیں پیسے بھی واپس کیے اور برا بلا بھی کا وہ کہہ رہے تھے کہ آگر سے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ایسی زبان استعمال کی جو ہم بتا نہیں تھے انٹریکٹلی گالیاں دی گئیں ان کو اور ادر پرموٹرز کو اور ان کی طرح سے ہمیں ایلیگیشن آیا ہے کہ آپ یہ ڈراما خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں ہم لوگ تو پرموٹ کر رہے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ رائش دیتے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں ان کے آنے جانے کا ان کی ادر ایکٹیوز کا ہم کیا لگتے ہیں یہاں پہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ان کے ساتھ صلوک کیا ہے وہ ویڈیو مارکٹ میں آ چکی ہے سپیشلی نسیم بکی صاحب اور دوسرے بھائی صاحب کا کیا نام ہے جی ناصر میر جو کہ ویزر ویزے پہ آ پہ جو بندہ بھلے میرا ساتھی ہے کچھ بھی ہے آج جو سچ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بندہ آپ کے سامنے نہیں آ رہا تو آپ کیوں نہیں آ رہے